اللہم صل على محمد و آل محمد وبارک على محمد و آل محمد وترحم على محمد و آل محمد جنرل قاسم سلمانی اور ساتھیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امامت کی رکتہ میز دعا لاکھوں افراد کی شرکت میتیں ایرانی پرچم میں لپیٹی گئی ہیں فضا امریکہ مرداباک کے ناروں سے گونج اٹھیں اس سے قبل احواز اور مشہد میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی جنرل قاسم کی تطفیر کل کرمان میں ہوگی اب ایک بھی طاقت بھریں گے ایران نے جوہری مہاردہ رد کر دیا کہا امریکی حملے کے بعد کسی پابندی کو خاطر میں نہیں لائیں گے بغیر کسی حق کے یورینیم افزود اکھی جائے گی خطے پر جنگ کے بعد گہرے ہو گئے قرارداد کا مطن ایراکی اگڑام پر امریکی صدر بھڑک اٹھیں امریکی فوج کو نکال دے کی کوشش کی گئی تو ایراک پر کڑی پابندیاں لگا دیں گے ٹرمپ کی دھمکی کہا ایران نے کسی امریکی یا کسی اور حدف کو نشانہ بنایا تو فوری جواب دیں گے کسی کام کے لیے کاغرس کو بتانا ضروری نہیں وزیر اعظم بوریس جانسن نے کہا جنرل سلمانی ہزاروں امواد کا ذمہ دار تھا برجہ کو دورہ بریسلز کی دعوت دے دی واشنگٹن اور تہران کی لڑائی میں بین الاقوامی مارکٹس شدید متاثر ایشیای اور خلیجی سٹاک مارکٹس پر مندی کے بعدل چھا گئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کاروبار کی آغاز بھی ہنڈرڈ اینڈکس آٹھ سو بیس پوائنٹس کم کا گیا اکتالیس ہزار پانچ سو پر آ گیا ایران اور امریکہ کی کشیدگی نے تیل مہنگا کر دیا خان تیل اور سونے کے دام بڑھ گئے تیل کی قیمت ستر ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی سونے کا بھاؤو تئیس ڈالر بڑھ کر پندرہ سو چھتر ڈالر فی آوس پر جا پہنچا قائمہ کمیٹی دفاع آج بیٹھک لگائے گی سروسز ایکس میں ترمیم پر غور ہوگا قومی اسمبلی کے اجلاس میں سروسز ترمیمی بلز ایجنڈی میں شامل ہیں سینٹ اجلاس بھی آج ہوگا آرمی ایکٹر ترمیم بل میں خامیاں ہیں حکومت جواب دے شاہد خاکان کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت نے بل میں خرابیاں پیدا کی ہیں درخواست زمانہ دائر کرنے سے انکار کر دیا جوڈیشل ریمانڈ میں اکیس جنوری تک توسی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر عدالت نے نیپ کو نوٹس جاری کر دیا راک کو بیرک میں آگ لگ گئی زخمی ہو گیا جیل حکام روزانہ اسلام آباد لاتے لے جاتے ہیں ساد رفیق اجت سے مقالمہ کہا روزانہ آٹھ گھنٹے سفر نہیں کر سکتا اسلام آباد میں ہی رکھا جائے اعتصاب دار لاہور میں پیدا گا اور ہائزنگ سکینڈل کی سما کیم جے لاہور میں آگ لگ گئی فواد حسن فواد کی کمرے کے باہر شولے بھڑکے ساد رفیق سر پر چوٹ لگنے سے زخمی ہو گئے شارٹ سرکٹ ہوا تھا آگ پر قابو پالیا گیا شہباز شریف کا اظہار تشویش واقعی تحقیقات کا مطالبہ منکانہ صاحب نے پولیس کا ایکشن مذہبی منافرت اور نفرت انگیز تقریر کے ملزم عمران کو گرفتار کر لیا گیا وزیراعظم عمران خان نے ماملے کا نوٹس لیا تھا الیکشن کمیشن میں سیاسی پارڈیوں کی فنڈنگ کی چھانبین جاری پی ٹی آئی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاحات آج ہوگا دہریکن صاحب کے وکیل شاہ خاور پیش ہوں گے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کے خلاف اکبر ایس بابر نے ترخواست دائر کر رکھی ہے سابق وزیر داخلہ ایسن اقبال کو آج ہے تساب عدالت میں پیش کیا جائے گا لیگی رہنما کا تیرہ روزہ جسوانی رمان مکمل ہو گیا ان پر نارو وال سپورٹ کامپلیکس میں کرپشن کا الزام ہے